موسیقی توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی جائی کی سزا موطل اسلامباد ہائی کوٹ کا زمانت پر رہائی کا حکم میں ایک لاکھ روپے کے زمانتی میں چل کے جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس آمیر فاروق نے زبانی طور پر مختصر فیصلہ سنایا چیئرمن کی درخواست منظور کر لی گئی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری نے فیصلہ دیا عدالت کے تحریف فیصلے میں کہا گیا کہ زمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کوٹ کی ثواب دید ہے عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا موطلی اور زمانت پر رہائی کا حق دار ہے فرائل کوٹ کی جانب سے تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا موطل کی جاتی ہے سزا موطلی کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے قائم علی شاہ کیس کا حوالہ بھی شامل ہے ادھر چیئرمن پی ٹی اے کی زمانتی مچھل کے جمع نہیں کرائے جا سکے روپکار بھی جاری نہیں ہو سکی زمانتی مچھل کے آج جمع کرائے جائیں گے انتظار کی گھڑیاں ختم پاکستان میں پندرہ سال بعد ایجیا کپ کا میلہ سجنے کو تیار ایجیا کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ آج سے چلے گی پہلے مارکے میں پاکستان اور نیپال پنجاز ماں ہوں گے فتاہی مائچ دھائی وجہ ملتان سٹیڈیو میں شروع ہوگا شائکین چوکے اور شکے دیکھنے کو بیتا بیوینڈ کے تین مائچز لاہور میں کھیلے جائیں گے فائنل سمیت نو مائچ شرلنکہ میں ہوں گے پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ڈاک را دو سپتمبر کو کینیڈی میں شیڈیول فائنل مائچ سترہ سپتمبر کو کولمبو میں ہوگا میچ سے پہلے رنگا رنگ افتتاہی تقریب ہوگی گلوکارا آئیما بیگ اور نیپالی گلوکارا ہتھرے شالا پرفارم کریں گے نیپال کے خلاف میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان بابرازم کپتان شادہ افقان نائب کپتان ہوں گے فخر زمائم امام الحق سلمان علی آقای فتاہ احمد محمد رزوان ٹیم کا حصہ محمد نواز نسیم شاہ شاہین آفریدی اور حاریس دوسری شامل کپتان بابرازم کا کہنا ہے کہ جیت کا تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے ایزیا کپ میں کسی بھی ٹیم کو آسان نہیں لیں گے